میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے تم بھی آپس میں ظلم کو حرام کر لو یعنی تم آپس میں ظلم مت کرو ظلم کرنا مجھے گوارہ نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے اللہ خرآن مجید میں کہتا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِيُتَوَا ظلم کرنے والے ظالمین کا قیامت کے دن نہ کوئی دوقت ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ اس کا کوئی سفارشی ہوگا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ نہ الظالمین کے لئے کوئی مددگار ہوگا الحمد للہ الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتك يا رحم الراحمین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تخاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خلقكم من نفس واحدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحَ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال الله تبارك وتعالى في قلامه المجيد والفرقان الحميد ما للظالمين من حميم ولا شفيعه يطوعة وقال الله تعالى في موزع آخر وما للظالمين من مصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةُ رواهُ المسلم رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُغْتَثَمِّ اللِّسَانِي يَوْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ انْفَعَنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ ظَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِمَانِ وَجَعَلْنَا هُدَاتَمْ مُحْتَدِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آج جھارکن کی سرزمین میں گودہ زلا جو للمٹیا اور نیمہ کلا کے قصبے اور گاؤں میں جامیہ نور الحدہ السلفیہ و ختیجہ بنت قویل للبنات کے تقریباً اکتالیس میں سالانہ جلسے میں میں آپ کا بھائی محمد یا خوب جامعی دائیو و مبلغ کرنا تک آپ کے سامنے ظلم و زیادتی کی مجزمت اور مظلوم کی بدعا اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنے میں لپوشائی کرنے کھڑا ہوں کافی دور سے میں اور میرے بھائی مولانا عبدالعزاق صاحب جامع حفظہ اللہ کرناتک کے سرزمین سے آپ کی محبت اور دعوت نامے پر یہاں تشریف لائے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہاں کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں یہاں آپ لوگوں کے اندر رات بھر جلسہ گاہ میں بیٹھ کر تقریریں سننے کا شوق پھر اللہ کے راہ میں آپ لوگوں کے دینے کا یہ شوق یہ سب سے نمائیہ ہے ہمارے کرناتک میں ایسا رواج نہیں ہے جلسے ہوتے ہیں دن بھر یا اثر سے عشاء تک رات دس مجھے ختم ہو جاتے گی ماشاء اللہ آپ لوگوں کا جذبہ آپ لوگوں کا شوق بڑا نمائیہ ہے اللہ اسے خبول فرمائے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں جس انوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ظلم و زیادتی کا ہے اللہ تبار و تعالیٰ ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کرتے ہوئے بندوں کے لئے حرام کرتا ہے اللہ کہتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے تم بھی آپس میں ظلم کو حرام کر لو یعنی تم آپس میں ظلم مت کرو ظلم کرنا مجھے گوارہ نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے اللہ خرآن مجید میں کہتا ہے مَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِعِيُّتُوهُ ظلم کرنے والے ظالمین کا قیامت کے دن نہ کوئی دعوت ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ اس کا کوئی سفارشی ہوگا وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ نہ الظالمین کے لئے کوئی مددگار ہوگا سورہ غافر کی اٹھارہ اور سورہ حج کی اکہتر بھی آیت میں اللہ کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا انصاف کو خائم کرنے والا انصاف کو پسند کرنے والا وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور لوگوں کے ظلم کو بھی اوبرداش نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ حدیث کے راوی کہ اے میرے امتیو اتقو الظلم ظلم کرنے سے بچو فَإِنَّا ظُلَمَ ظُلَمَاتٌ يُوْمَ الْقِيَامَةُ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کئی تحریکیاں لے کر انسان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تحریکیاں اندھیرہ انسان دنیا میں روشنی میں رہے گا لیکن قیامت کے دن اندھیری کونٹھی میں کھڑا رہے گا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا میرے بھائیو یہ اندھیرہ پن یہ تحریکیاں ایک ظلم کرنے والے ظالم کو اللہ دے گا اور قیامت کے میدان میں وہ انصاف کرنے والا پروردگار ہر ایک کا بدلہ دلائے گا اور یہ ظلم و زیادتی حقوق اللہ بات سے جڑا ہوا مسئلہ ہے حقوق اللہ کے معاملے میں کچھ کمی بیشی کرو تو اللہ معاف کر دے لیکن حقوق اللہ بات کے معاملے میں گرہ آپ کمی بیشی کرو گے اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا خیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو بکریوں کو حاضر کرے گا ان دو بکریوں میں سے ایک سینگ رکھنے والی بکری جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مائی ہوگی اللہ خیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا اے بکری تو بھی مار کے ویسے ہی بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر ظلم کیا تھا کس کا بدلہ دلا رہا ہے اللہ ایک بکری کا ایک بکری کا اس بکری جس بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے اس جانور کے لیے اللہ بدلہ دلا رہا ہے جس جانور کو جنت اور جہنم کا مکلف اللہ نہیں منایا لیکن ظلم جانوروں میں بھی اللہ برداشت نہیں کرتا اس کو بھی اللہ بدلہ دلا رہے گا جب ایک بے زبان جانور بکری کو اللہ بدلہ دلا سکتا ہے تو ہم جیسے ظالموں کو اللہ کیا چھوڑے گا جبکہ ہمارے لیے جنت اور جہنم اللہ بنایا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہم خطبہ حجت الودا میں نبی کے سامنے کھڑے ہیں نبی علیہ السلام دجال کے صفات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاعُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ اے میرے امتیوں بے شک ایک مومن کے خون کو اللہ نے حرام کر دیا جیسے اللہ نے اس شہر مکہ کو حرام حرمت والی جگہ بنایا اس حرمت والے مہینے ذلحجہ کو اللہ نے جیسے حرمت والا بنایا اس زمین کو جیسے حرمت والا بنایا ایک مومن کا خون بھی اللہ نے اسے حرمت کے ساتھ حرام کر دیا کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کا خون ناحق بہائے یا کسی پر ظلم و زیادتی کرے میرے دینی اور اسلامی بھائیو ابو موسیٰ عشری وزی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ اللَّهَ لَيُنْ لِيَا لِظَالِمْ اللہ ظلم کرنے والے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کب تک ظلم کرے گا کتنا بھی ظلم کرے گا ایک استاد کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پہ ظلم کرے ایک آقا کو ایک مالک کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے نوکر چاکروں غلاموں پہ ظلم کرے ایک ریایہ کے حاکم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں رہنے والے ریایہ پہ ظلم کرے اور ایک امیر کو اور ایک جماعت کے جمعیت کے ذمہ دار کو اور ایک گھر کے سرپرس کو ہر کسی کو اللہ ظلم دیتا ہے کسی ساز کو ظلم دیتا ہے کہ وہ اپنے بہو پہ ظلم کرے لیکن یاد رکھیں جب ظلم کرنے والا ظالم حق سے آگے بڑھتا ہے جب اللہ کی خدرت اسے پکڑتی ہے تو اسے کوئی نہیں چھوڑا سکتا اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں بچا سکتا جیسے کہ اللہ نے ان بستی والوں کو پکڑا جو بہت ہی بڑے ظالم تھے بے شکس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں سورہ یاسین میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں اے میرے نبی ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال بیان کرو جب بستی میں ایک نبی اللہ کا نبی بن کر آیا اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے لگا لوگوں نے اسے مارا اور اپنے پیروں تلے جانوروں کے پیروں تلے اسے رونا شروع کیا اسی وقت اللہ بستی کے کنارے ایک اور ایک شخص نبوت دیا اور وہ بھی نبی اللہ کے ان بستی والوں کے سامنے آ کر کہتا ہے لوگوں اس آدمی پر کیوں ظلم کرتے ہو چھوڑو وہ اپنی دعوت پر تم سے رجزی روڈی نہیں مانتا وہ تمہارے آخرت کی فکر کرتے ہی میں کہتا ہے ایک اللہ کا اعلان کرو کامیاب ہو جاؤ گے اس کی بات پسند آئے تو قبول کرو نہ پسند آئے تو چھوڑ دو ظلم کیوں کرتے ہو یہ بھی اس کی جیسی باتیں کرتا ہے چلو اسے بھی مارتے ہیں انہوں نے پہلے نبی پر ظلم کر رہے تھے جیسے ہی ایک دوسرے نبی آ کر ان کو سمجھائے دوسرے نبی پر بھی ظلم کرنا شروع کیا اللہ کی خدرت نے ان بستی والوں کو پکڑ لیا آسمان سے چیخ آئی اللہ زمین کو پھاڑ کر ساری بستی والوں کو زمین میں دھسا دیا میرے بھائیوں کسی بھی ظالم کے ظلم کو اللہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے دھیل دیتا ہے جب وہ حد سے آگے بڑتا ہے اللہ کی خدرت اسے پکڑ لیتی ہے آج ہم طاقتور ہیں ہم اپنے کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقتور ہیں ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور کو اللہ اسی دنیا میں پیدا کیا اور ساری دنیا پر ظلم کرنے والے ظالم حاکم یا مالک یا بادشاہ ظالم بادشاہ کے لیے ساری دنیا کی طاقت سے بڑھ کر اللہ عز و جللہ کی طاقت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ عز و جللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں کرتی وہ سارے طاقتوں سے سب سے بڑی قوت رکھنے والا ہے سارے دنیا والوں پر سب سے بڑی قدرت رکھنے والا قادر مطلق ہے میرے دین اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی روایت حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہیں نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل سے کہتے اے معاذ تم اہلِ کتاب کی جانب جا رہے ہو ان کو توحید کی دعوت دینا نماز کا حکم دینا روزوں کے بارے میں بتانا زکاة کے بارے میں بتانا فلا فلا ساری چیزیں سمجھا کر جب جا رہے تھے معاذ ابن جبل نبی نے آقیر میں کہا یا معاذ وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ اے معاذ مظلوم کی بدعوہ سے بجنا فَإِنَّهُ بَيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَلَيْسَ حِجَابِ اس لیے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان مظلوم کی بدعوہ اور اللہ کے درمیان کوئی بانا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا کر بدعوہ کرتا ہے اس کی بدعوہ ساتوں آسمان چیرتے ہوئے عرش معلہ تک پہت جاتی ہے ہمیشہ مظلوم کی بدعوہ سے بچنا اے معاذ کبھی مظلوم کی بدعوہ نہیں لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے بھیج رہے میرا دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو بھی دنیا میں کسی بھی شخص پر ظلم کرے گا کسی بھی انسان پر ظلم کرے گا اگر مظلوم نے بدعوہ کر دیا وہ ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا آخرت میں بھی سزا دے گا اور ظلم کی انتہا جب کوئی انسان اللہ کے نبی علیہ السلام نے کامل مسلمان مومن کی علامت کیا بتائے المسلمون من صلی اللہ علیہ وسلم من لسانی ہی و یدی ایک کامل مسلمان ایک مومن کی علامت یہ ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہر تکلیف سے ہمارے اڑوس پڑوس محفوظ رہے ہمارے زبان اور حرکات اور سکنات ہمارے ہاتھ پیر کی شرارتوں سے امتیں مسلمان محفوظ رہے یہ کامل مسلمان کی علامت ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں جو شخص اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی خسم کھا کر جھوٹا تجارت کرتا ہے جھوٹی کاروبار کرتا ہے کسی چیز کو بیچتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم جنت کو حرام کر دیا اور اگر کوئی شخص ایک پیلو کی کاری کے برابر بھی کوئی چیز جھوٹی خسم کھا کر بیچتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایس بھی سا چاہے مکتے دن پکڑے گا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں ظلم بڑی بھیانک چیز ہے کسی پر ظلم نہ کیا کرو اللہ کے نبی کہتے اگر دنیا میں کسی دس آدمیوں کا حاکم کسی کو بنایا گیا دس آدمیوں کا ذمہ دار کسی کو بنایا گیا اگر اس نے ان کی ذمہ دار یادہ نہیں کی اور ان کی امانت میں خیانت کیا ایک سوئی بھی ان کی امانت میں خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا تو قیامت کے دن وہ سوئی لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا یہ سننا تھا بات صحابہ اٹھ کر کھڑے گیا اور اپنے عہدوں سے استفاہ دے دیئے اے اللہ کی نبی ہم کو نہیں چاہیے یہ عہدہ آج ہم عہدہ مانگ مانگ کر لیتے ہیں کہ مجھے بڑا بناو مجھے امیر بناو مجھے متولی بناو مجھے خازن بناو میرے بھائیوں ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے امانت میں خیانت ظلم ہے بخاری کی حدیث ایک لڑکا تھا جس کا نام کرکزہ تھا وہ نبی کے خیمے گارہ کرتا تھا اچانک ایک تیر جنگ میں سے لگی اور وہ مر گیا صحابہ کہنے لگی یہ تو جنتی ہے نبی کے خیمے ڈالنے والا نبی نے بیان فرمایا کہ تم نے کس گرہ کے بارے میں کیسے کہا کہ یہ جنتی ہے میں اس کو ایک مالِ غنیمت کی چادر تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے چُراری تھی اس چادر کے بدلے میں اسے میں جہنم کی آگ میں امانت میں خیانت ظلم ہے میرے دین اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اتدرون امال مفلس اے میرے امتیوں کیا تمہیں معلوم ہیں کہ قیامت کا مفلس کول ہے اے اللہ کے نبی مفلس ہوئے جس کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہ ہو پہنے کے لئے کپڑے نہ ہو رہنے کے لئے گھر نہ ہو نبی نے کہا نہیں قیامت کے دن نیکیوں کے امبار لے کر آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دیا ہوگا کسی کا مال چھینہ ہوگا خیامت کے دن اللہ عزوجلہ کے دربار میں میزانِ الہیہ میں اللہ کے ترازوں میں اس کے نیکی اور بدی تولے جانے سے پہلے مظلومہ کر شکایت کریں گے اللہ ہمارے ظلم کا بدلہ دلا اللہ کہے گا کیا بھئی تُو نے ان پر ظلم کیا اے میرے بندے تُو نے ان کا حق مارا تُو نے ان کے ساتھ نہ حق تلفی کی ظلم و زیادت ہی کیا دے ان کا حق دے لا دینار ولا درہما وحانا کوئی دینار لے کر آئے گا نہ درہم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا اٹھا کر دے دے گا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے لیکن مظلوم ختم نہیں ہوں گے کسی کی عزت لوٹا تھا کسی کی امانت میں خیانت کیا تھا کسی کا خرضہ لے کر ڈبا دیا تھا کسی کی پراپٹی پہ نہا قبضہ جمع لیا تھا کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا استغفراللہ ان تمام ظلم کا مدلہ نیکیاں دے کر نیکیاں خالی ہو جائیں گی اللہ مظلومین کے گناہ لے کر اس ظالم کے سر پر تھوٹ دے گا جتنے نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا اتنے گناہوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائیں گے اللہ سے کہے گا اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے ماف کر دے اللہ کیا کہے گا میرے معاملے میں کمی پیشی کرتا میں تجھے ماف کرتا لیکن یہ تو حقوق اللہ بات کا مسئلہ ہے اللہ تعالی اس بھکاری کو اس فخیر کو اس مفلس کو جو نیکیوں کی امبار لایا تھا ظلم کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں خالی ہو گئی گناہوں کے پہاڑ لے کر شرمندگی کے ساتھ جہنم میں جائے گا خیامت کے دن مفلس بننے سے بہتر ہے دنیا میں اگر تم نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو تو جا کر اپنی موت سے پہلے مافی مانگ لو کسی کو گالی دیا ہے مافی مانگ لو کسی پر آپ نے برا بھلا کہا ہے مافی مانگ لو اب بھی وقت ہے آپ کہو گے مولانا ہم کیسے مافی مانگے ہم تو بڑے گریڈ والے ہم تو بڑے خاندین والے ہم اپنے نوکر چاکروں سے کیسے مافی مانگے ارے کچھ بھی فرق نہیں ہوگا جی یہ دنیا کی عزت بڑی نہیں ہے آخرت کی عزت سب سے بڑی ہے یہ دنیا کی زلت بڑی نہیں ہے آخرت کی زلت سب سے بڑی ہے کوشش یہ کریں کہ خیامت کے دن اللہ آپ کو عزت دے خیامت کی زلت سے اللہ آپ کو بچا لے یہ کوشش کریں خطبہ حج تلویدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیغام کو پیش کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں اے میرے امتیوں میں نے اللہ کے پیغام کو ہمارا دائی سے تم تک پہنچا دیا کیا تم اس بات کی گواہی اللہ کے دربار میں دوگے ہاں اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے آپ بے شک اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیئے اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تو گوا رہنا تو گوا رہنا تو گوا رہنا میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک امانداری سے پوری دیانداری سے پہنچا دیا اس کے بعد نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے امتیوں دین آج مکمل ہو گیا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں خرآن اور حدیث تھامے رہو گے کبھی دنیا میں گمرہ نہیں ہوگے اس دین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرنا اس دین میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں کرنا جو کمی پیشی یا زیادت ہی کرے گا وہ خیامت کے دن حوض کوسر سے محروم کر دیا جائے گا اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرے دین کو پہنچا دیں اس کے بعد نبی نے ایک جملہ کہا اے میرے امتیوں میں اتنے سال تمہارے درمیان زندگی گزارا جانے انجانے میں اگر مجھ سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تکلیف پہنچی ہو وہ مجھے معاف کر دے یا آ کر میرا بدلہ لے لے خیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری جرفت نہ کرے کون کہہ رہے ہیں کائنات کے پیغمبر رحمت العالمین کہہ رہے ہیں اللہ اکبر آج ہم اپنے بھائیوں سے معافی ماننے تیار نہیں آج ہم کسی کا مال جو لوٹ لیا ہے چوری کر لیا ہے نہاں قبضہ چمالیا ہے اس کا مال یا دانے تیار نہیں کیا سمجھتے ہیں ہماری عزت کم ہو جائے گی ہمارے وخار کم ہو جائے گا ارے کائنات کے پیغمبر سے بڑی عزت کیا جی تمہاری کائنات کے پیغمبر سے بڑی حیثت کیا جی تمہاری اللہ اکبر نبی امت کے سوال میں معافی مانگ رہے ہیں اے میرے امتیوں اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دے بدلہ لینا چاہے یہاں آ کر بدلہ لے لے اللہ کے بربار میں مجھے نہ پکڑے سارے صحابہ عشقبار ہیں آنکھیں عشقبار ہیں ایک صحابی اٹھے عبداللہ ابن عطیب ان کا نام وہ بولے اللہ کی نبی آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا تھا میں بھی آپ کو مار کے بدلہ لوں گا اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب بولے اللہ کی نبی یہ تو منافق لگتا ہے آپ اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اس کی گردہ اُڑا دوں گا نبی نے کہا نہیں اسے آنے دیجئے اسے بلایا گیا نبی نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا یہ لے بھائی مجھے مار لو میں نے کب آپ پر مارا تھا مجھے تو یاد نہیں مار لیجئے ہے اللہ کی نبی انصاف کیجئے آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے بدن پر چادر نہیں تھی آج آپ کے بدن پر چادر ہے انصاف کا اپنی چادر نکال دیئے اس کے سامنے سلنڈر ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کورا اپنے ہاتھ میں لے کر ہنچا کرتے ہیں ہاتھ کا اپنے لگتا ہے ہاتھ سے کورا نیچے گر جاتا ہے وہ نبی سے چھمک جاتے ہیں گردن کے نیچے مہوری نبوت کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے فداق عبی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر خربان آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا غزوہ اہد میں سافارہ کے درمیان اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے دھکے لاتا مجھے تکلیف ضرور ہوئی تھی اسی کو میں نے بہانہ بنایا میں نے آپ کی زبانی حدیث سنی تھی جو ایمان کی حیات میں مہوری نبوت کو دیکھ لے گا اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی اے اللہ کی نبی میں اسی بہانے سے آپ کی مہوری نبوت کو چومنا چاہتا تھا اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تُوٹ پر جہنم کی آگ حرام کر دے اس واقعے سے عبرت کیا ملتی ہے ہم کو کائنات کے پیغمبر عوام الناس کے سامنے امت محمدیہ کے سامنے ایک معافی مان سکتے ہیں جبکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے ہر کسی پر رحم کرنے والے ظالموں سے ظلم لے کر بدعا دیئے بنا دعائیں دینے والے اللہ اکبر ایسے رحمت لیل عالمین اپنی عام امت کے سامنے معافی مان سکتے ہیں تو ہم کیوں نل جی مان سکتے ہیں ہم کیوں نہیں مان سکتے معافی کونسا پوزیشن گھر جائے گا ہمارا کونسی حیزیت گھر جائے گی ہماری میرا دینے اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں